کہ مجھے بلایا جائے اگر میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر میرا آواز آسفہ بھوزرداری ہو مجھے کیوں نکالا اور اب یہ آئے ہیں مجھے کیوں بلایا بلاول صاحب کو بے گناہ تو خیر انہوں نے ہرگز نہیں کہا تھا یہ ضرور شاید کہا تھا کہ وہ معصوم ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچا بلاخر حکومت نے عوام کے حوالے سے کچھ سوچ لیا وزیر آزم عمران خان کی آج ایک میٹنگ ہوئی چاروں صوبائی وزرعالہ تھے اور دیگر آلہ حکام تھے ملاوت اور زخیرہ اندوزی کے حوالے سے وزیر آزم نے سخت اقدامات کا حکم دیا انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ایک حکمت عملی وضع کی جائے اور روڈ میپ بنایا جائے ایوان میں یعنی قومی اسیمبلی میں بھی معیشت اور مہنگائی کے حوالے سے دو تین دنوں سے خاصی بات چیت ہوتی رہی بلاول بھٹو زرداری آج نیب کے سامنے پیش ہو اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ مہنگائی کی بات کریں عوام کی بات کریں تو نیب کا نوٹس آ جاتا ہے ہم قومی اسیمبلی کی کاروائی کے حوالے سے ایک اور بات بھی نوٹ کی گئی آج کہ انٹی نورکوٹیکس کے وزیر شہر یار خان آفریدی نے آج پھر منشیات کا ذکر کیا ایوان میں اور وہ اس بار تو کسی پولیٹیشن کو نہیں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو نہیں بلکہ مدرسے کے عالم کو لے آئے یہ آج کے ہمارے موضوعات ہیں مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ اسلامبادی سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سردار احمد جہار حراج صاحب وزیر آدم انسپیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے ہمیں جوائن کیا ہے جنرل عبدالقادر بلوش صاحب نے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہے بہت شکریہ جنرل صاحب کافی دنوں کے بعد آپ نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ترجمان پیپلز پارٹی مرکزی رہنما ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے وقت دیا میں ناظرین کوسٹن کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آج شہریار آفریدی صاحب نے ایوان میں قومی اسمبلی میں منشیات کے حوالے سے کہا کیا اور پہلے کیا کہتے رہے سیونٹی فائی پرسنٹ بچیاں کرسٹل رائس یوز کرتی ایک مدرسے میں عالم صاحب نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ آپ ڈرگز یوز کریں اس سے آپ کا حافظہ بہتر ہوگا جھوٹ بولا ہے انہوں نے غلط بیانی کی ہے اگر ان میں اتنی جرت ہے تو اس مدرسے کا نام بتائیں آپ نے بات سنری سارا دن یہ چلتا رہا یہ کوئی خاص وجہ ہے کہ شہریار آفریدی جہاں بھی بات کریں وہ منشیات کی بات کرتے ہیں اور پھر نئی کانٹراورسی شروع ہو جاتی ہے اور مدارس کا معاملہ انتہائی حساس ہوتا ہے وہ اب مدرسے کے بارے میں بات کر گئے اپناتے صاحب یہ آفریدی صاحب وزیر کس چیز کے ہیں اینٹی نورکوڈیکس کے پھر انہوں نے منشیات پہ بات کرنی ہے اب یہ تو کہ آپ اتراز نہ کریں نہ وہ فوٹبال کو پر تو نہیں گفتگو کریں گے باقی نہیں بات کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ کانٹروورشل ہے یا نہیں ہے تو قومی اسمبلی کا فلور پہ یہ ڈسکاس ہو رہا تھا اس پہ ایک ایم اینے نے اس پہ اتراز بھی کیا ہے کہ آپ نے یہ بات کیا تو اس آدمی کا نام بتائیں اور اس طرح کا سارا تو وہ خالی ایم اینے نہیں ہیں وہ مدارس کے لوگ ہیں جے یو آئی کے ایم اینے ہیں وہ مولانا اسد محمود ہیں مولانا فضل الرحمن کے صاحب زادے ہیں ظاہر ہے مدارس کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو وہ اتراز تو کریں گے وہ کلیریفکیشن مانگیں گے جی ہاں میں برحال اس پہ کیا میں کہوں انہوں نے بات تو اپنے منسٹری کے ٹاپک کے مطابق کی ہے منشیات کی اوپر کوئی بات کی ہے تو وہ ان کا چیپٹر جو وہی ہے ان کا پہلے انہوں نے بات کی تھی سیونٹی فائی پرسنٹ انہوں نے کہا اسلامباد کی یونیورسٹی کالجز کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آئیس کرسٹل آئیس استعمال پھر رانہ سناولہ کے حوالے سے انہیں کی باتیں چلتے رہے ہیں آج وہ مدارس کو امپلیکیٹ کر گئے تو وہ بہتر ہے کہ آپ ان کو لائن پہ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے فضاعت دے دیتے ہیں میرا مطلب ہے کہ کوئی بات ہوئے گی تو انہوں نے بات کیا اس کا جواب تو بہتر وہ خود ہی دے سکتے ہیں لیکن اب یہ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ منشیات کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں وہ بہرحال ان کی ذمہ داری میں شامل ہے منشیات کو پر گہری نگاہ رکھنا جنرل صاحب میں آپ کی اپینین چاہتا ہوں رانہ سناولہ جب گرفتار ہوئے بڑے دعوے کیے گئے کہا گیا کہ جان اللہ کو دینی ہے رانہ سناولہ کی زمانت ہو گئی وہ باہر آ گئے لیکن امپلیکیٹ تانوں کی حد تک یہی شہر جار آفری دی ہوئے اب وہ مدارس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کبھی یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیا واقعی یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اس کو قومی اسمبلی میں اس طرح سے بیان کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پراشر صاحب آپ نے شریف آدمیوں کو پساتے ہیں اپنے پروگرام میں اور پھر سوال کرنا شروع کر دیتے ہو نیچلی انہوں نے وہی جواب دینا ہے جو ان کو دینا چاہیے لیکن ایک چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے کیبرٹ کے ممبرز جس وقت کسی ان کے موہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے اور وہ قومی خبر بن جاتی ہے اور خاص کر اسمبلی کے اندر ہے پارلمنٹ کے اندر اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ گورنمنٹ کی پالیسی سے تعلق رکھتا ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی بیان ان کی ہوتی ہے اور یہ نہ صرف جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ ان کی اپنی رائے ہے یا انفارمیشن ہے بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات آئی ہوئی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہنا کہ ایک عالم عالم دین انہوں نے کہا ایک عالم نے یہ کہا کہ تم نشے والی چیزیں استعمال کرو تمہارا حافظہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تو ایک جرم ہے میرے خیال میں نشہ اور اشیاء استعمال کرنا ہے یا نشے والی چیزیں استعمال کر لینا اگر کسی کو ترجیح ترغیب دینا ہے اس کی استعمال کے لیے یہ تو جرم ہے یہاں پر اسیملی میں وہ بتا رہے ہیں اور وہ اس کو مثلا اس عالم کو انہوں نے کچھ نہیں کہا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا اگر کوئی ایکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر بھی بات بن جاتی پہلی بات تو یہ ہے اس کے بارے میں میں اس طرح کمیٹ کرنا چاہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کنٹرول میں نہیں ہے ان کے موہ سے جو بات آتی ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں مثلا انہوں نے ویڈیو کی بات کی جب رہی ویڈیو ان سے طلب کیا گیا انہوں نے کہا ہم فوٹیج کی ویڈیو فوٹیج کی بات کر رہے ہیں ابھی پھر یہ ایک نئی بات لیا آپ جیسے عالموں کے لیے کہ ڈفائن کریں کہ فوٹیج کیا ہے اور ویڈیو کیا ہے اور بنیادی طور پر تو یہ تھا کوئی چیز اگر جس وقت کوئی جرم کیا جاتا ہے اس کو پگڑا جاتا ہے اس کے ریفرنس سے فلم تیار کی جاتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے باڑی سر سے چیزیں نکلیں ان کے بیگ سے وہاں پر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ظاہر ہے اس کی چاہے فوٹیج کہیں یا ویڈیو کہیں یا کاروائی کہیں دونوں چیزیں وہاں پر ملی کچھ بھی نہیں ان کو اور پھر جنرل صاحب یہ بھی تو جنرل صاحب یہ بھی تو آرگیومنٹ جو سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نارکوٹیکس کے منسٹر ہیں ان کے سسٹم میں یعنی پوری مشینری جو کچھ بیان کرتی ہوگی ان کی ظاہر ہے کسی نہ کسی ریپورٹ کی بنیاد پر ہوتا ہوگا تو بے شک وہ اتنا کلیر بات نہ کریں لیکن بیک آف دا مائنڈ تو کہیں بات رہ جاتی ہے اور پھر ان کے موں سے نکل جاتی ہے حیراج صاحب ساری اپنا پھرانچہ صاحب حیراج صاحب بالکل صحیح کر رہے ہیں نارکوٹیکس کے وزیر ہیں نارکوٹیکس کے معاملات کے بارے میں ان کی رائے کو صاحب تسلیم کرنا چاہیے ان کو رائے دینا چاہیے ان کو گورنمنٹ کی پالیسی کو نارکوٹیکس کے ریفرنسے نارکوٹیکس انٹی نارکوٹیکس ہے بلکہ ان کے وزیر ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات آ جاتی ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے بارے میں بات کریں لیکن وہ ایک وزیر ہے ان سے غیر ذمہ دارنا باتوں کی امید نہیں کی جاتی ہے بلکہ غیر ذمہ دارنا بات کرنا میرے خیال میں وہ تو ایک قومی استحقاق مجروع ہوگیتا ہے اس سے اور اس قسم کے وزیر کو جس کو اپنے زبان پر کنٹرول نہیں ہے اور ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہے اور بچیوں کے بارے میں سیونٹی فائی پرسنٹ بچیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نشاور کرسٹل بغیرہ استعمال کرتے ہیں ان والدین کے اوپر کیا گزرتی ہوگی ان انسٹوشنز کے ایڈمیسٹریشن کے بارے میں کیا لوگ رائے رکھتے ہوں گے اور پھر یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہے ہیں یہ تو بھی بتا دیتے کہ 75 فیصد اسلام آباد اس میں انوار ہو گیا اسلام آباد کی ایمنشپ بھی ان کے ہاتھ میں ہے منسٹر بھی وہاں سے ہے اپنا سد عمر صاحب اور یہ تو بتا دیتے کہ انہوں نے اسلام آباد کے ایڈمیسٹریشن کے خلاف کیا ایکشن انہوں نے لیا ہے اس منسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا ہے جی ادھر رکھئے گا ڈاکٹر صاحبہ یہی سوال آپ سے یہ تو ان کی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ایوان کے اندر یہ کہہ دینا ایک مدرسے کے عالم نے یہ کہا کہ آپ کا حافظہ تیز ہوگا پھر کہہ دینا کہ اسلام آباد کی 75% بچیاں کرسٹل آئی سے استعمال کرتی ہیں جنرل صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول تو حکومت نے کوئی بھی حکومت ہو لیکن ایوان کے اندر کیا واقعی یہ باتیں کرنا چاہیے دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت ان کی پوری کی پوری کیابنٹ زیادہ تر وہ کہتے ہیں نا all sound and fury signifying nothing یہ شیکسپیئر کا ایک جو ہے کوٹ میں لیتی ہوں یہ صرف ڈھنڈو رہا ہے sound and fury ہے یہ چاہتے ہیں ان کی کارکردگی دکھانے کی کوئی نہیں ہے کسی بھی وزیر کی performance zero ہے اور جب آپ کو کچھ دکھانے کو نہیں ہوتا اور ان کا یہ پرانا یہ habit ہے کیونکہ یہ container والی سیاست کر کے یہ ادھر پہنچے ہیں تو ان کی یہ عادت ہے کہ کیسے ایسے فکریں ان کے موں سے ایسی چیزیں نکلیں ایسے الفاظ نکلیں ایسی زبان درازی کریں ایسے بیان دیں کہ جو کیچی ہو میڈیا اس کو attention دے لیکن اس میں ہو کچھ نہ کو substance نہیں ہو اب مجھے بتائیں آپ سمجھتی ہیں یہ deliberate ہے یہ deliberate ہے یہ نہیں ہے شہرار آپ دیکھیں نہیں they are scandalizing people اگر ڈرگز کا issue ہے وہ ڈرگز کا supply کہاں سے ہو رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں نا کون ایسے یہ مافیاس بڑا شوق سے مافیاس کی بات کرتے ہیں supply کون کر رہے ہیں ان کو لے کے کون آرہا ہے ٹرافیکنگ کون کر رہے ہیں یہ تو user ہے user تو ہر کوئی ہے user تو یا کسی class کو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی class کے حوالے سے یا کوئی طبقے کے حوالے سے کوئی شعبے کے حوالے سے آپ لڑکیوں کو scandalize کر رہے ہیں خواتین کو بچیوں کو scandalize کر رہے ہیں آپ ایک عالم کو scandalize کر رہے ہیں ہوں گے ضرور ہوں گے لیکن وہ صرف ایک عالم نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کئی اور کہاں منشاعت نہیں use ہو رہے اور مطلب میں زیادہ تو اس پر بات نہیں کر سکتا ہے یہ تو ایک ایٹریکشن ایک انسیٹر بنا دیا نا کہ آپ کا حافظہ مجھ سے یہ بات سن لیں کہ اس ملک پر اہم ترین منصف پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ڈرگز کا use کرتے ہیں اہم آپ catch the powerful آپ scandalize نہ کریں آپ شعبوں کو پیشوں کو بچیوں کو scandalize نہ کریں اور صرف یہ شہریار افریدی صاحب نے ایک وزیر کے حوالے سے ان کو scandalize کیا وہ ابھی former وزیر تھے رانہ سنولا صاحب وہ اس وقت بیل پر ہے اس کے اوپر قسمیں انہوں نے کھائیں اور یہ صرف وزیر نہیں ہے مراد سعید صاحب وہ فلور پہ اٹھ کر گالیاں شروع کر دیتے ہیں یہ ایسی بات کرتے ہیں اور بس چیخ چیخ کے کل ہر ان کا وزیر شاید ان کے numbers اسے بڑھتے ہیں کہ کون کتنی چیخیں مارتا ہے اور کون کتنی scandalous چیزیں لے کے آتا ہے کتنی سنسنی خیز باتیں کرتا ہے جہاں تک performance کی بات ہو تو ایک conference کر کے ہمیں بتا دیں ان کے وزیر کہ ان کی کارکردگی کیا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری آج سپریم کورٹ کے نیب کے سامنے پیش ہوئے پھر پریس کانفرنس کی بہت ساری انہوں نے باتیں کی جواب میں شہداد اکبر بیریسٹر شہداد اکبر وزیر آدم کے معاملے خصوصی ہیں عدالتوں کے معاملے پہ تصاب کے حوالے سے کانٹروورسی تو پہلے چلی ہوئی ہے سمن کرنے کے حوالے سے اور جو بات ہوئی ویڈیوز کی فٹیجز کی معصوم اور بے گناہ اس میں کتنا فرق ہے بیریسٹر صاحب آج کہہ رہے تھے کہ عدالت نے بے گناہ قرار نہیں دیا معصوم کا آئے یہ بھی تشریح لے لیں گے بریک کے بعد بیرسٹر شہداد اکبر نے کہا بلاول بھٹو جب نیب سے واپس آئے انہوں نے بات کی شہداد اکبر نے کہا کہ سپریم کورڈ نے بلاول بھٹو کو بے گناہ قرار نہیں دیا شاید معصوم کا آئے یہ معصوم اور بے گناہ میں کتنا فرق ہوتا ہے جی پرانچہ صاحب شہزاد اکبر صاحب شہزادے بھی ہیں بیریسٹر بھی ہیں بہت ہی قابل اور علم والے آدمی ہیں میرے خیال میں دونوں لفظوں کا فرق ان کو معلوم ہونا چاہیے میرے خیال میں معصوم تو اس اچھے کو کہتے ہیں جس نے ابھی تک بولنا نہیں سیکھا ہے جس کو اپنے اچھائی برائی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے اور یہ معصوم لفظ اولیاء اللہ کی طرف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کے بارے میں ایک خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کی ہو اللہ کی قریب ان کا رتبہ بہت انچا ہوتا ہے اور ان سے کسی قسم کی گناہ وغیرہ کا تعلق کوئی جوڑتا نہیں ہے تو یہاں پر شہزاد اکبر صاحب یہ کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب کے لیے لفظ معصوم استعمال کیا گیا اور معصوم کی ڈگری جو نا وہ گناہ گار سے کوئی زیادہ خراب ہے یا اگر اس کو معصوم گردانہ گیا تو اس کا مقصد یہ نے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں تو پھر کیوں اس کی گناہ کی کاروائی کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے اس کے معنی کیا ہے جب میرے خیال میں شہزاد اکبر صاحب ہماری یہ باتچیت سنیں گے اور مزید اس کے اوپر جب کرٹسزم ہو جائے گا پھر وہ کوئی ڈکشن نہیں جونیں گے اور وہ معنی پھر بتا دیں گے جہاں تک میری سمجھ کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ معصوم اس شخص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس سے گناہ کا کسی عوامی عوضے پہ ہو رہی نہیں وہ نہ گورنمنٹ میں تھے نہ کیا تھے تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اس کی سیاسی کیریئر بھی میرے خیال کے مطابق ابھی دو سال سے زیادہ نہیں ہوا ہے اور دو سال کے دوران میں پیپلز پارٹی کی نہیں رہی ہے بلکہ حکومت تو یہاں پر مرکز میں تاریخ انصاف کی ہے اور اگر سندھ حکومت سے ریلیٹڈ کوئی ان کا گناہ ہے اور معصومیت کی نگری سے اونچا گیا ہے تو پھر پیپلز پارٹی والے اس کا بہتر جواب دے سکھیں دکس صاحبہ وہ کہہ رہے تھے شہداد اکبر نے یہ بھی کہا کہ پہلے ایک کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا دوسرے کہتے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا معصومیت اور بے گناہی سے ہٹ کے یہ بلانے پہ بلاول بھٹو ذرداری نے خاصہ اعتراض کیا کہ میں تو پہلے یہ پرائیویٹ پارٹیز کا اپس میں جگڑا تھا سرکاری تھا نہیں اور میں تو سرکار کا کسی عوضے پر میننگ تھا پھر بھی ان کو بلایا جاتا ہے یہ میرے لئے سوال ہے جی ڈکٹر صاحبہ آپ کے لئے جی سوری میں نے سنا نہیں کہ آپ نے کس کو اڈریس کیا دیکھیں یہ جو آج بلایا گیا چیمن بلاول بھٹو ذرداری کو یہ بدنیتی پر یہ کال اپ نوٹس تھا اور یہ پہلا ایسا کال اپ نوٹس نہیں ہے جب بھی یہ کیا کوئنسیڈنس ہے کہ جب بھی چیمن بلاول بھٹو ذرداری کوئی اعلان کرتے ہیں پارٹی کو کال کرتے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کا اناؤنس کرتے ہیں یا کوئی جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو کال اپ نوٹس آجاتے ہیں اور یہ بلکل ہر کسی کو یہ پتہ ہے کہ کبھی کوئی عدے پر بلاول بھٹو ذرداری صاحب نہیں رہے وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے وہ نہ منسٹر رہے ہیں نہ کسی ادارے کے چیرمن رہے ہیں نہ کوئی ایسا ان کے پاس عوضہ رہا ہو جس آفس کو انہوں نے ابیوز یا مسیوس کیا ہو پہلی دفعہ وہ پارلمنٹ میں آئے ہیں لیکن وزرہ آج آپ نے بھی وزرہ کی باتیں سنی ہوگی وزرہ کہتے ہیں کہ نیب ایک انڈی پینٹ ادارہ ہے حراج صاحب بھی یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہنے کے بارے میں میں کہہ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ نیب بلاتا ہے تو حکومت کو کیوں ابیوز کیا جاتا ہے دیکھیں اسی نیب کی دھجیاں بکھی رہی ہیں اسی حکومت نے آپ نے دیکھا ان کا سب سے بڑا یو ٹرن جو انہوں نے کیا ہے وہ کرپشن کے اوپر کیا ہے یہ سارا وقت ان کی رٹ لگی رہتی تھی کہ کرزیں اس لیے بڑھتے ہیں کہ حکمران کرپٹ ہوتے ہیں اور ہم یہ جو مکمکہ ہے پی ایم ایل این اور پی پی پلز پارٹی کا اس کو ختم کریں گے کسی کو چھوڑیں گے نہیں آتے سے ہی جب ہواوں کا رخ چینج ہونے کی بات ہوئی جب ان کے وزراء پر فنگرز پوائنٹ ہوئیں جب ان کے سکینڈلز نکلنا شروع ہوئے تو انہوں نے خود ناب کے قانون کی دجیا بکھیڑ دی ہیں اس وقت ناب کا قانون جو امینمنٹس اور آرڈننسز انہوں نے دی ہے اس کے تحت انہوں نے خود ناب کو ڈی فانگ کیا ہے ایک کے کئی سارے وزیر اس وقت جو ان کے اپنے ایسٹس ہیں جو ان کی پروپٹیز ہیں جو ان کے ان کے مال ہیں ہم نے جی فاربز کا آپ میگزین کو دیکھ لیں جو نام لے کر کہتی ہیں یہ بین الاقوامی میگزین ہے یہ کہتی ہے کہ ان کے وزیر جو ہے ایک خاص وہ اپنے ڈرائیور کے نام پر ایسٹس رکھتے ہیں ادھر رکھے گا جواب لے لیتے ہیں جی حراج صاحب یہ گناہ اور بے گناہ معصوم آپ اس وقت سر ہلا رہے تھے اور جو ڈرائیور کہہ رہی ہیں کہ جب بھی وہ مہنگائی کی بات کریں یا جلسے کی بات کریں لانگ مارچ کی بات کریں ایک نیا نوٹس آ جاتا ہے ان کے لیے میری آدھے اور جواب تو آپ نے خدیر پاچہ صاحب دے دیئے کہ نیا حکومت کے مطاعت تو نہیں نہیں لیکن یہ اتفاق کیوں ہوتا ہے پھر ان کا سوال ہے بڑا سوال چھوڑا ہے انہوں نے یہ دیکھیں اردو زبان میں جو اتفاق لفظ ہے وہ اسی لیے داخل کیا گیا تھا کہ اتفاقات ہوتے ہیں یہ بھی یہ مہد اتفاق ہے دیکھیں بڑی اچھی بیج میں بات ہو رہی تھی کہ بلاول صاحب کوئی کوئنسیڈنس بلاول صاحب نے بیج میں بات کی ہے کہ مجھے سپریم کورٹ نے میرے بارے میں جی ایک وزاد کی تو یہ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ نیب کے اس نوٹس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں اور سپریم کورٹ اس کو اوپر تشریح کر دے کہ نیب آج کے بعد ان کو بلانے کا مجاز ہے یا نہیں ہے سپریم کورٹ تو ہم سب جانتے ہیں مانتے ہیں نا کہ کسی کے تابع نہیں ہے ایک ازاد خود مختار ادارہ نیب کے اوپر تو یہ فنگر پوائنٹنگ ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کے کوئی قوانین بدل دی ہے کون سا قانون نیب کا اس حکومت نے بدلا ہے جس کے تحت سیاستدانوں کی سکروٹنے کے اوپر آئندہ کے لیے پبندی لگ گئی ہے یا حاضر وقت کے جو کیسز چال رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے مجھے وزارہ کلوز پڑھ کے سنا دے اگر وہ آرڈیننس میں جو بھی کچھ ہے نہیں اس میں سیاستدانوں کلوز پڑھ کے آفیس ہولڈر والی بات آگئی ایک میں بتاتی ہوں جی جی ڈاکسہبہ دیکھیں جب ان کے کئی کیسز جو ہیں آپ پہلے بات کر لیں پھر میں اپنی ٹرن پہ بات کر لیں جی جنرل صاحب وہ کہہ رہی ہے کہ آپ پہلے بات کر لیں جی جی نہیں وہ تو اصل میں جو پوائنٹ اہراج صاحب بتا رہے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں بہت بہت جو سب سے بڑی چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ برڈن آف پروف ہز بن شیفٹڈ فرام دی اکیوز ٹو پروسیکیوشن جو نارمل پوری دنیا میں یہ قانون تھا کہ جہاں پر کیس اگر پروف کرنا ہے تو پروسیکیوشن نے پروف کرنا ہے اور ڈیفنس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی صفائی خود پیش کریں نیب کے قانون میں اب تک یہ آنے سے پہلے برڈن آف پروف اکیوز کے اوپر تھا اس نے ثابت کرنا تھا کہ میں نے ایک حصور کیا ایک نہیں کیا میں نے کرپشن کیا ایک نہیں کیا میں نے ایک گناہ کیا ایک نہیں کیا وہ چینج کیا گیا ہے ابھی انٹرنیشنل لانس کے برابر اس کو کیا گیا گوڈ سٹیپ بیان آواز شریف کو اس بنیاد کی اوپر سزا ملی ہے کہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ان کے بچوں کا جو لائف اسٹائل ہے اس کا حساب کھناب وہ نہیں دے سکا ہے لہذا وہ قصور ہوا رہے اور اس بنیاد دکٹر صاحبہ آپ بھی ایڈ کرنے دکٹر صاحبہ آپ بھی ایڈ کرنے دکٹر نفیسہ صاحبہ آپ بھی ایڈ کرنے پھر میں بریک لے لیتا ہوں بی پروفٹ پروف نہیں ہو رہا کہ آپ نے اس پہ کچھ کمایا ہے تو پھر آپ کے اوپر کیس نہیں لاغو ہو اور اس وقت حکومت میں کون ہے وہ بیروکریسی کے لیے دکٹر صاحبہ وزیر وزیر جو ہیں اور بیروکریسی کو بھی بیروکریسی کو تو آپ ٹچی نہیں کر سکتے دوسرا آج جو چیمن نے بہت واضح ایک بات کہی ہے جس کو شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ سپیسیفکلی پبلک آفیس ہولڈر کے اوپر ہے سپیسیفکلی یہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے جس میں وہ ایک ایک فارمل ان کا نام تو ہے لیکن وہ اس وقت تو اگر کوئی دو پارٹیز کے درمیان کوئی ایم او یو یا اگریمنٹ ہوئی ہے تو اسے ناپ کیسے کرپشن یہ ناپ کی ایک تو زمرے میں نہیں آتا اور دوسرا کرپشن کیسے پروف ہوتی ہرائی صاحب میں جواب آپ سے لوں گا لیکن مجھے بریک لینا ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم ہرائی صاحب کا جواب بھی لیں گے اور وزیر آدم نے جو ملاوٹ کے خلاف آج ایک روڈ میپ بنانے کا اعلان کیا ہے اور ہدایت دیا اس پر بات کریں گے بریک کے بعد بیلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ آج وزیر آدم نے ایک اجلاس کیا انہوں نے خصوصا کراچی اور سندھ میں آٹے کی شورٹیج اور آٹے کی قیمت مہنگا ہونے کا سخت نوٹس لیا تحفظات کا اظہار کیا وہاں تو آپ کی حکومت وزیراعظم صاحب کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے میڈیسنز ہمیں بتائیں کہ میڈیسنز کیسے مہنگی ہوئیں ان کا کیوں نہیں انہوں نے نوٹس لیا اس پہ کس کو پنش کیا اس ملک میں آٹا اس لیے غائب ہوا کہ انٹائملی اس کا ایکسپورٹ ہوا اس کا کیوں نہیں نوٹس لیا وہ مافیاز کون تھے ان کو کیوں نہیں ایکسپورٹ کیا چینی جو ہے وہ مہنگی ترین ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوگی اس کا ان زخیرہ اندوزوں میں تو یہ بار بار کہتی ہوں کہ یہ حکومت ہورڈرز کی حکومت ہے زخیرہ اندوزوں کی حکومت ہے اور وزیر آزم کہتے ہیں کہ یہ مافیاز ان کو ختم کرنا ہوگا تو مافیاز آپ کے اردگرد ہیں ان کو دیکھیں ان کو آپ ایکسپوز کریں اگر آپ واقعی انٹریسٹڈ ہیں کہ کرپشن ختم ہوگی لیکن جیسے آپ نے پہلے بھی اتنی ہپوکرٹیکل ان کی رہی ہے منافقت والی پالیسی کہ خیبر پختون خواہ میں اعتصاب کا جو ادارہ اپنے وزراء کی کرپشن کو نہیں روکنا ہے وہاں پر ان کو کرپشن کر لے دینا ہے جنرل صاحب وزیراعظم نے آج کہا ایک ہفتے کے اندر روڈ میپ بنایا جائے زخیرہ اندوزوں اور ملاوٹ کے خلاف تاجروں کو تو نیب سے پہلے نکال دیا گیا ہے تو پھر کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا یہ آرڈر پراشا صاحب میں اگر جرت کر کے وزیراعظم صاحب سے یہ پوچھ لوں کہ یہ مسئلہ تو پچھلے مینا ڈیڑھ مینے سے ہے کیا ان کو اتنی دیر انتظار کرنے کی ضرورت تھی اس کی وجہ کیا تھی کہ مینا ڈیڑھ مینے کے بعد وہ ابھی آکے جاگے ہیں ابھی انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے پچھلے پندرہ بیس دن سے روزانہ ہم سنتے ہیں پرائیم سٹر صاحب کو وہ مربانی فرما کے مربانی کر کے فرماتے ہیں کہ مافیا نے یہ کیا مجھے ان کو لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہیے ان کو جو مجرم ہے مجرم نہیں ثابت کرنا چاہیے وزیراعظم کی ذمہ داری صرف یہ ہے بہت سوال ہاتھ چار کانفرنس کرے تاکہ اور بیش بیشمار چیز ہے بھئی قدم یہ حکومت انہوں نے قسم کھائی ہوئے کہ کسی قسم کا سارے سوالات گانے بجانے کا مشغلہ ہے یہ کہنا اسی میں ابھی تک کنٹینیو کر رہے جنرل صاحب یہ سوالات آگئے جی سردار صاحب بہت سارے سوالات آگئے اور ڈیریکٹ مہینے سے چینی آٹا صرف آٹا شاٹے یا چینی کی مہنگائی صرف کراچی یا سندھ میں نہیں ہے پی ٹی آئی کی آپ کی اپنی حکومت پنجاب میں خبر پختون خواہ میں بلوشتان میں آپ پارٹنرز ہیں صرف سندھ کیوں نظر آتا ہے بات تو سارے چاروں صوبوں کے ساتھ آج انہوں نے کیا نا اکیلا سندھ والا تو نہیں چیف سکر جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں کہا گیا آگے وزیر آدم نے کراچی میں اضافے کا نوٹس لیا نوٹس تو انہوں نے سب کا لیا آپ نے چلا کراچی والی زیادہ دی جو حکومت کہے گی تو ہم چلا آج انہوں نے جو میٹنگ کی اس میں وزراء اللہ دو صوبوں کے موجود تھے چار صوبوں کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اب دیکھیں براچہ صاحب دیکھنے والی بات یہ اتار چڑاؤ تو ہوتے ہیں زندگی میں حکومتوں میں معاملات میں لیکن دیکھنے والی بات یہ آج سے پہلے کبھی کسی وزیر آزم نے زخیرہ اندوزی یا پرائز کنٹرول کی چاروں صوبوں کی میٹنگ کی یہ اپنی نویت کی پہلی میٹن آج سے پہلے اتنی مہنگائی ہوئی ہے دیکھیں یہ نہیں یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے بیراج صاحب یہ اختیار میں نہیں یہ صوبائی جو براہ ہے اختیار امپورٹ کی جو باری آجاتے ہیں اختیار نہیں ہے پرائز کو کنٹرول کر لینا یہ ڈپٹی کمیشنر کا ہے اور صوبے کا کام ہے یہ میری بات ایکسپورٹ امپورٹ کی وجہ سی چیزے جنرل صاحب نے میری بات پوری کر دی سن میں پھر آئی پرائز کنٹرول اور یہ جو ذکیرہ اندوزی یہ صوبائی حکومتوں کا پرویو ہے لیکن وزیر آزم کو عام آدمی کے حالات کا ادراک ہے تو انہوں نے ان کو بلا کی ان کا ساتھ میٹنگ کی باقی یہ والا آرگومنٹ کہ وہ آلات کس پیدا کی ہے گندم دیکھیں حالات تو ایک سیچویشن ہے جو کہ ایک بن گئی ہے ایک سیچویشن ہوئی گندم اس وقت کے فگرز